اسلام علیکم فینڈرین آپ کا دوست محمد ریاض پیجن اوڈلٹ کے کورنر سے اپنے ہی چینل سے آپ بہت سارے دوست کہہ رہے تھے میاں صاحب والے کبوتر ان میں شکف گولڈن کبوتر دکھا دیں لیکن یہ گولڈن مادہ ہے اب وہ دیکھنے والے بعض دفعہ بہت ساری چیزیں نکالتے ہیں لیکن سمجھ لگ جائے گی انشاءاللہ جو سمجھدار حضرات جنہوں نے دیکھی ہیں میاں صاحب والے کبوتر بہت اچھی گولڈن مادہ ہے ہر لحاظ سے ہوکے ہر گندہ آپ کے سامنے اور بہت اچھی بنی ہوئی ہے دسویں اس کی آرہی ہے باقی آپ کے سامنے ہر چیز ہڈی جوڑ کی گرنٹی میری طرح سے ہوگی ہڈی جوڑ میں کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ اب وائبریشن دیکھ لیں اگر میرے کیمرے میں آجے تو جو پرانے کبوتروں میں آتی ہے اور یہ میاں صاحب والے کبوتروں میں ہے ہی ہے جو پرانے کبوتروں میں ہے یہ نعرہ اس کے ساتھ ہے یہ بھی میاں صاحب والے کبوتروں میں سے آپ گولڈن کہہ لیں امام دین کہہ لیں لیکن پرانے پرانے نچلوں میں سے ہیں رنگ اس کے واضح ہیں نوک سپیشلیس کی آپ نے دیکھ لینی ہے مومی چونچ میں اور وہ ہی پرانا سٹائل کبوتروں کا ہوتا تھا اس کا یہ سر بھی تھپا ہے بڑا اچھا یہ نرکا پارک ہونڈا ہے آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا اس کو درمیان میں یہاں پہ کچھ پا جڑے میں وہ آ رہے ہیں بڑے ایک سیکنس میں جاتے ہوئے باریک پا رہے ہیں دسویں اس کی باہر ہے دسویں آپ نے سپیشلی دیکھ لینی ہے دسویں اس کی نومی سے باہر ہے اور یہ پرانے کبوتروں کی بڑی اچھی کوالٹی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو جن کو سمجھ ہے وہ اندازہ لگا لیں گے ایک پتے کی دوم ہے بلکل چھڑے چھڑے بغیر بہت سمٹی بھی ہر لحاظ سے سمٹا واکھ بوتر ہے اور یہ استادی کی بوتر ہے آگے جس دوست کو سمجھ لگے اس حوالے سے وہ رابطہ کر سکتا ہے نار کے سٹرکچر پہ آپ نے گوھر کر لینا ہے کھڑی تختی کا اور بڑی اچھے اونچے کاد کا نار ہے اور مادہ بھی اسی طرح کی ہے تقریبا جیسے آپ کو نظر آرہی ہے ویڈیو میں بارال کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایسی چیزوں کی دوستوں کی نظر ایسی چیزوں پہ فود ہی پڑھ جاتی ہے اور سمجھدار ہیں سارے ہر چیز کو گوھر سے دیکھتے ہیں صرف ایک ہڈی جوڑ نظر نہیں آتا جس کی میں گارنٹی دوں گا کہ ہڈی جوڑ ہر لیات سے ہوکے لیں یہ مزید دسکشن انشاءاللہ ویڈس اپ پہ کرتے ہیں